دی ایکنومکس ٹائمز نے آج ایک رپورڈ شائع کی ہے اور اس رپورڈ میں یہ انگشاف کیا گیا ہے کہ روس کی جانت سے فراہم کی جانے والی چالیس ہزار ٹن گندم پاکستان کے سرکاری اہلکاروں نے چوڑی کر لی ہے جو کہ صبح سندھ کے اندر چوڑی کی گئی ہے بتاتا چلوں گے روس نے اسی ماہ کے شروع میں پاکستان کو ٹوٹلی پچاس ہزار ٹن گندم فراہم کی تھی جس میں سے پنتالیس ہزار ٹن گندم چوڑی کر لی گئی ہے پاکستان کو کافی دیر سے گندم کی کمی کا سامنا تھا اور گندم کی کمی کی وجہ سے پاکستان کے اندر آٹا نیاب ہوا پڑا تھا اور مطلع جنگہ کے اوپر اس چیز کو لے کر مزارے دیکھنے میں آ رہے تھے قومت کے خلاف بھی مزارے کیا جا رہے تھے جبکہ مطلع جنگہ کے اوپر آٹا مل نہیں رہا تھا دستیاب نہیں آیا تھا پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے پاکستان کو گندم کی کمی اور آٹے کی قیلت کا شدید سامنا تھا دی اکنومکس ٹائم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر سے چھتر یعنی سکسٹی سیون افیسرز کو روس سے آئے گی انسانی حقوق کی بنیادوں کو پر فراہم کی جانے والے گندم کی چوڑی کے الزام میں موطلع کر دیا گیا ہے جبکہ ان کو شو کاف نوٹس بھی جاری کر دیا گئے ہیں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے روس کی طرف سے آئی جانے فراہم کی جانے والی چالیس ہزار ٹن گندم جو کہ ارب اور رپیہ مالیت کیا ہے وہ ساری کی ساری چوڑی کی ہے پاکستان کے اندر آئے گندم کے بہران سے نبٹنے کے لیے روس نے پاکستان کو سلانہ چال لاکھ پچاس ہزار ٹن گندم فراہم کرنی تھی جو کہ نو کارگوں کے ذریعے روس سے پاکستان کے گوادر پورٹ پر پہنچنی تھی جبکہ اسی ماہ کے شروع میں روس سے پاکستان کو سلانہ پچاس ہزار ٹن گندم آئی تھی جو کہ جس میں سے پنچالیس ہزار ٹن گندم سندھ کے جو کہ پاکستان کے ایک صوبہ سندھ اس کے اندر سے چوڑی کا لی گئی ہے جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ساری کی ساری گندم چوڑی سرکاری افیسرز نے کی ہے جو کہ سندھ کے اندر موجود ہے تھے جبکہ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے صوبہ سندھ سے دس زلاؤں میں سے یہ چالیس ہزار ٹن گندم چوڑی کی گئی ہے یہ وہاں پر سرکاری گداموں کے اندر موجود ہے تھی جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ساری کی ساری ملی بگت محکمہ خوراک سندھ کے لوگوں کی ہے ایکنومکس ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جن چہتر افراد کو اس گندم چوڑی کے لزام میں موطل کیا گیا ہے ان میں انچاس فورڈ سپروائزر اور اٹھارہ فورڈ انسپیکٹر شامل ہیں یہ ساری کی ساری گندم سندھ کے ازلا دادو لارکانہ شہید بینزیر آباد کمبر شہداد کوٹ جاکباباد خیرپور سکھر گھوٹکی سانگڑ اور میرپور خاص کے گداموں سے چوڑی کی گئی ہے جو کہ ساری کے سارے سرکاری گدام تھے جبکہ پاکستان کے اندر پہلے ہی گندم کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے اور لوگ گندم اور آٹے کے لیے مارے مارے پھیڑ رہے ہیں اور لوگ آٹے اور گندم کے پیشے نظر مختلف مقاماتوں پر سراپہ احتجاج بھی ہیں جبکہ اب روس سے فراہم کی جانے والی گندم بھی چوڑی کل لی گئی ہے واضح رہے کہ روس پاکستان کو کتیس مارچ تک ساری گندم فراہم کر دے گا جس کی تعداد چار لاک پچاس ہزار ٹن ہوگی آپ اس گندم چوڑی کے سارے معاملے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس سیشن میں کمنٹس کر کے ضرور کیجئے